ہلو ایوریون ویلکم بیک تو ما یوٹیوب چینل انبوکسنگ بینر اس ویڈیو میں آج ہم جس گاڑی کی بات کریں گے وہ ہے یہ کلٹس دوہزار چار موڈل کی تو اگر آپ نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے میرے یوٹیوب چینل کو سسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک بھی لازمی کر لیں اس کے اندر جو ہے ایک بڑی سپیشل چیز ہے جو کمپنی کی طرف سے اس ٹیم پہ آتی تھی وہ میں آپ کو آگے جاگے بتاؤں گا ہم اگر اس کے فرنٹ سے شروع کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا جو بمپر ہے یوکے موڈل جو کلٹس ہے اس کا بمپر ہے تو اس کے اندر فوق لیمز کی بھی آپشن ہے وہ ابھی ہم لوگوں نے لگائی نہیں ہے ہم نے یہ فوق لیمز جو ہے ابھی اس کے اندر لگانا ہے دین اگر ہم اس کی لائٹس کی بات کریں تو اس کی کرسٹل لائٹس ہیں یہ آفٹر مارکٹ لگی بھی ہیں بیسے اس کے اندر جو لائٹس آتی ہیں وہ کرسٹل نہیں ہوتی اوریجنل کمپنی کی طرف سے اس کی فرنٹ جالی جو ہے وہ بھی ہم لوگوں نے چینج کرائی ہوئی ہے جو کہ اس کی لکھ وہ بڑا خوبصورت بنا رہی ہے یہ والی جو لائٹس ہیں آپ موڈل کی کلٹس لیں دوزار دس گیارہ میں اس طرح کی کرسٹل لائٹس جو ہیں وہ آپ کو ملتی ہیں جو اس گاڑی کو سب سے تک خوبصورت بنا رہے ہیں وہ اس کے ویلز اور اس کے ریمز جو ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو پاس سے دکھاؤں اس کا ٹائر ہے اور بہت زیادہ زبردست ٹائر ہے اس ٹائر ریم کی سب سے اچھی بات یہ کہ جو ریم ہے یہ 13 انچز کا ہی ہے جو کلٹس کا اوریجنل سائز ہوتا ہے کلٹس میں ہمیشہ 13 انچزی ریم آتا ہے اور یہ جو اس کے اندر ہم لوگوں نے ریم انسٹال کیا ہے یہ 13 انچز کا ہی ریم ہے ٹائر کی سائز کی بات کریں تو جو اس کے ٹائر کا سائز ہے وہ 165 70 R13 یہ آپ کو نظر بھی آ رہا ہو گا یہ دیکھیں یہ 165 70 R13 اس کا ریم ٹائرز ہے جو کہ اس گاڑی کو بہت زیادہ خوبصورت بنا رہے ہیں اور اگر میں تھوڑا سا آپ کو دکھاؤں تو یہ تھوڑا سے باڈی سے باہر ہے اس کی لک کچھ اس طرح کی ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے اور اگر بیک سے آپ کو دکھاؤں تو بیک سے یہ دیکھا ٹھیک ہے آپ اس گاڑی کی ماشاء اللہ سے لک چیک کریں سائیڈ سے گاڑی اس طرح سے کچھ لک کرتی ہے بیک سائیڈ سے اور سائیڈ سے گاڑی اس طرح تھوڑا سا جو ہے وہ ٹائر گاڑی سے باہر نکالا ہوئے گاڑی کی خوبصورتی کو بڑھانے کے لیے اس گاڑی کے اندر جو ہے کوئلزو بل ڈالے میں آپ کو اگر یہاں سے یہ نظر آ رہے ہیں گاڑی جو ہے پہلے بہت زیادہ ڈاؤن تھی تو بھی اس کو تھوڑا سا اٹھایا تاکہ یہ لگے نہ کھڑو وغیرہ میں یا سپیڈ بریکرز میں باقی اس کا جو یہ سائیڈ میررز ہیں یہ سلور کلر کے ہیں باڈی میچ کے ساتھ آتے ہیں گاڑی دوزر چار میں جب سزوکی والوں نے یہ کلٹس لانچ کی تھی تب جو ہے وہ سائیڈ میررز یہ باڈی کے ساتھ میچ ہی دیتے تھے اس کی بیک لائٹس جو ہیں وہ یوکے موڈلز ہیں جو کہ بہت زیادہ خود زیادہ لگ رہی ہیں بیک بمپر بھی اس کا چینج ہے اور یہ بھی جو ہے وہ جیپنیس لگو ہے اس کا لوگو یہاں پہ سزوکی کلٹس یہ والا موڈل جو ہے ہم لوگ کے پاس بھی ایکسل ہے اچھا اب میں نے آپ کو ویڈیو میں شروع میں جاتا کہ اس گاڑی کے اندر ایک بڑی اچھی چیز ہے جو کہ میں آپ کو بتاؤں گا اور اب میں وہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ ہے جی اس کے یہ پاور وینڈوز اس کے جو پاور وینڈوز ہیں یہ اوریجنل ہیں دوہزار چار میں جو کلٹس ہاتی تھی سزوکی کمپنی اس میں یہ پاور وینڈوز اوریجنل دیتی تھی اور اس کے اندر یہ لاک کا بٹن ہے یہ آٹو جو ہے یہاں سے پاور وینڈوز اپ اینڈ ڈاؤن کر سکتے ہیں اس کے جو چاروں دروازے ہیں اس کے اندر یہ پاور وینڈوز ہیں پیگ والی سائٹ پہ اس طرح ہے اور یہ دیکھیں ہنڈل بھی بہت زیادہ اچھا ہے آپ کو دروازہ بند کرنے اور کھولنے میں اور یہ جو اس کا سٹیرنگ ہے یہ بھی پاور سٹیرنگ ہے اور یہ بھی دوہزار چار میں کمپنی نے پاور سٹیرنگ دیا تھا مجھے نہیں پتا کہ اس کے بعد کمپنی نہیں ہے پاور وینڈوز اور یہ پاور سٹیرنگ دینا کیوں بند کر دیا لیکن اس کے اندر جو پاور سٹیرنگ اور پاور وینڈوز ہیں یہ اوریجنل سزوکی کی طرف سے اس گاڑی کے انجن کی بات کروں تو اس گاڑی میں ہزار سی سی انجن ہے اور یہ ای 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 انجن یہ کربوریٹر انجن ہے اور یہاں اس گاڑی کے اندر ای سی بھی آتا ہے پرین سٹال ای سی ہے کمپنی کی طرف سے مینویل گاڑی ہے فائی فور ورڈ گیرز ہیں اور یہ ٹیپ ابھی تک اوریجنل لگی ہے اس کے اندر باقی یہ اس کے کپ ہولڈر ہیں یہ گاڑی گلف باکس ہے اور یہاں پہ آپ جو ہے اپنا چھوٹا موٹا سمان رکھ سکتے ہیں باقی ابھی گاڑی تھوڑی سی گندی ہو رہی ہے اور اس کے اندر اگر سیٹ کورز ہوئے ہیں وہ بھی آپ اس کے دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر چڑے میں اوریجنل جو ہے وہ ابھی تک نیچے سے ٹھیک ہے تو ابھی اس کو ہم اتاریں گے اس گاڑی کو بھی میں نے کام کروانا ہے اس کی سیٹس وغیرہ نہیں برمانی ہے اور چھوٹے موٹس کے اور کام کروانے اس کی ویڈیو بھی آپ لوگوں کی ساتھ شیئر کروں گا تو اس گاڑی کو میں کرتا ہوں سٹارٹ اور تھوڑا سا جاڑی کو چلاتا ہوں اور آپ کو اس کی ڈرائیف جو ہے وہ دکھاتا ہوں اسی گاڑی میں نے کر لیا سٹارٹ اور اس کا ایسی بھی آن کرتے ہیں اس کے اندر اوریجنل ایسی ہے ٹھیک ہے گاڑی کے اندر ارپی ایم بھی ہے یہاں پہ یہ فیول کی گیج ہے اور رائٹ سائٹ پہ جو ہے وہ ٹیمپریچر کی گیج ہے تو جیسا کہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ گاڑی پاور سٹیرنگ ہے تو اس کو موڑنا بغیرہ بہت ہی آسان ہے یہ دیکھیں یہ پاور سٹیرنگ ہے اور بڑا مزہ آتا ہے پاور سٹیرنگ گاڑی چلانے میں جبکہ یہ دوزار چار کا موڈل ہے دوزار چار میں کمپنی نے آپ کو پاور سٹیرنگ بھی دیا ہوا تھا پاور منڈوز بھی تھی گاڑی میں سب چیزیں جو ہیں وہ اچھی تھی اور اس کے بعد جو اس کے یہ والے میررز ہیں یہ بھی میچنگ ہے کلر کے ساتھ تو یہ چیزیں پہلے بہت اچھی تھی گاڑی کی ڈرائیب بہت سمود ہے جسرا کلٹس کی ہوتی ہے بے شک آپ کلٹس جونسا مرزی موڈل چلا لیں سب کی ڈرائیب سیم ہی ہے فرق صرف اتنا آیا کہ انہوں نے اب جو نئی والی کلٹس آ رہی تھی جو دوزار سولہ سترہ تا گاتی رہی اس کے اندر سوزوکی آلو نے ای 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 انجن کر دی ہے اور پاور ونڈو پاور سٹرننگز وغیرہ ختم کر دی ہے حالانکہ چیزیں گاڑی میں ایڈ کرنی چاہیے اور انہوں نے چیزیں یہ لوگ نکالتے رہے یہ گاڑی میرے پاس ابھی آئی تھی میں نے کہا آپ کو تھوڑا سا اس گاڑی کے بارے میں بتاتا ہوں تو امید ہے جی آپ کو میری ویڈیو یہ پسند آئی ہوگی یہ گاڑی چلنے میں بہت زیادہ سمودھ ہے اسی بڑا زبدست چل رہا ہے اس گاڑی کے اوپر میں مزید بھی ویڈیوز بناتا رہوں گا اس گاڑی پر میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ تھوڑا بہت میں نے کام کروانا ہے سریٹے وغیرہ اس کی نئی بنوانی ہے اور اس کے اندر ہم لوگ ٹیک وغیرہ لگوائیں گے سب کچھ تو اس کی ویڈیوز میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا اسی چینل پر تو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لازمی لائک کریں میرے یوٹیوب چینل کو سسکرائب کرنا نہ بھولیں ملتے ہیں جی کسی اور ویڈیو میں اللہ حافظ